بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ آج کے دن ہم تیسوے پارے کو اس میں کور کریں گے تیسوہ پارہ جو ہے اس میں بیشتر مکی صورتیں ہیں سوائے ایک کے سور نصر جو کی مدنی ہے اور اس میں جو ٹاپکس ہیں جو موضوع ہیں سورے میں جو مختلف سورے ہیں تو اس میں سے ایک توحید آخرت اور رسالت ان چیزوں پر جو ہے فوکس کیا گیا ہے ساتھ کے ساتھ جو مکی دور میں جو کفار مکہ تھے ان کی جو سوسائیٹی تھی اس میں جو اخلاقی بگاڑ تھا اس پہ بھی بہت تان تشنی کری گئی ہے ان کی کمیاب بتائی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ گروہ تمہارے سامنے اٹھ کے اب بن گیا رہا ہے اس میں وہ کوالٹیز نہیں رہیں گی بلکہ ایک آئیڈیل ایک سٹینڈرڈ یہ تمہارے سامنے لا کے پیش کرنے والے ہیں ساتھ کے ساتھ جو کچھ انبیاء اکرام کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پرانی قوموں کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا روش افتیار کری گئی تو جو سورتیں ہیں مکہ کی اس میں خاص طور سے ایک جو امتیازی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اس میں جو پیغام دیا گیا ہے بہت ہی پن پوائنٹڈ انداز میں اور ایسے سے اللہ تعالیٰ نے لفظوں کا انتخاب کیا ہے کہ انسان کے دلوں کو جھوڑ دیتے ہیں وہ ہم لوگ تو اردو جانتے ہیں اس کے باوجود ترجمہ پڑھنے پہ بھی ہمارے دل جب جھوڑ جاتے ہیں تو سوچئے جن کی زبان ہی عربی ہے جب ان کو یہ کلام سنایا گیا ہوگا تو ان کے دل کیسے جنجوڑ گئے ہوں گے اس ٹائم پہ یہی وجہ ہے کہ عرب کے اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر جو تھے اور جو انٹیلیکشوز جو تھے جب ان کے سامنے یہ کلام پڑھا جایا کرتا تھا تو ایدم چونک جاتے تھے دنگ رہ جاتے تھے اور اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ جو تھے جو اگدم فخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو پیش پیش تھے وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ واقعی میں جو کلام ہے اس میں کچھ ایسی بات ہے جو ہمیں اس کی طرف کھیج دیتی ہے تو آئیے ان تیسوے پارہ پر غور کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے یہ سورہ تیسوے پارہ جو ہے سورہ نبا سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما اتسالون عنی النبعی العظیم اللہ ذیہم فیہ مختلفون سورہ نبا جو ہے یہ مکہ میں جو تھی اقتدائی دور میں یا درمیانی دور میں نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں جو الگ الگ چیزوں کو رکھا ہے اس کی طرف اشارہ نشاندہی کرتے بتایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا مقصد نہیں بلکہ با مقصد بنایا گیا ہے اور کیا تم اس کو دیکھتے نہیں جو تم چلتے پھڑتے رہتے ہو تم سفر پہ نکلتے تو پہاڑیاں دیکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے میکھو کی طرح گار رکھا ہے اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں تو یہ چیزیں کیا تمہیں بتا نہیں رہی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے با مقصد بنائی گئی ہے تو اس طریقے سے ان کو بتایا گیا اور شروع میں جو بات آئی ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ پوچھ کر رہے ہیں یعنی آخرت کے بارے میں جو لوگ پوچھ پوچھ کر رہے تھے تو ان سے سیدھے دم سوال پوچھا جا رہا ہے اما یا تسالون کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ پوچھ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے مطالق یہ مختلف چیمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو وہی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آنی نابائی العظیم نبا العظیم کہا گیا اس کو آخرت کو اس کے بارے میں جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعی میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی جس نے دنیا کو بنایا ہے تو جس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ ایک آخرت کو نہیں بنا سکتا جس دن تم نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہو اس کے بعد پھر جو ہے سورہ سورہ نازیات ہے اس میں اس کا موضوع بھی آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کی تکمیل کرنے کے لئے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یعنی کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھیچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے بارے میں تعریف کری گئی اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کے مختلف کام لیتا ہے پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے سوال کیا کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی یا آسمان کی کہ تم تو ادنا سے انسان ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس آسمان کو بھی تخلیق کری تو جو خدا اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ پیدا کرے تو کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا تو یہ سوال ان سے جو تھے بار بار پوچھے گئے اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ عوض ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اور مکہ میں ابتدائی دور کی سورہ ہے اس کا پشن منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معززین کے ساتھ بیٹھ کے کفار مکہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اسی میں ایک صحابی آتے ہیں جو کی نابینا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے دین کے بارے میں کچھ بتائیں روایت میں اختلاف ہے کہ وہ اسلام لا چکے تھے یا اسلام کے بارے میں لانے کے لیے مزید کچھ پوچھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بیٹھے تھے اچانک سے انہوں نے آپ کی بات کو آکہ انٹرپٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کر دیا تو فوراں اس پہ تم بھی آئی اور یہ بتایا گیا کہ بھائی جن لوگوں کے لیے تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ ان کو دین کی دعوات پہنچے وہ تو تمہاری بات قبول نہیں کر رہے ہیں اور جو تمہارے پاس خود چل کے آ رہے ہیں اس کو تم ہٹا دیتے ہو تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو بھی اس راستے میں تمہاری طرف آ رہا ہے اس کے تمہیں ایک اچھے اخلاق کے ساتھ احسن اندازم سے گفتگو کرنی ہے اسلامی اخلاقیات کا ایک طریقے سے ایک آئی ڈیل ایک سٹینڈرڈ اس نے بتایا گیا ہے کہ اسلامی اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پوچھے تک کہ آپ اپنی بات پہنچائیں بلکہ جو بھی آپ کے طرف اسلام کو لے کے پوچھنے آپ کے طرف مائل ہو آپ اس کو جہے اسلام کی دعوت بے چونچرہ پہنچائیں اس کے بعد جو ہے سورے تقویر ہے اس میں جو ہے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے قیامت کے دن جو چیزیں برپا ہوں گی کہ جیسے جب سورے لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اس طریقے سے جو منظر ہے اس دن کا اس کو ہیچا گیا بتایا گیا ہے کہ اس دن کی ہولناکی کیسی ہو ایسی ہی اور بھی سورے ہیں جو اس پارے میں آئی ہیں جیسے اگلی سورے سورے انفتار اس میں بھی یہ ہے کہ جب آسپان پھٹ جائے گا جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمبندر پھاڑ دیے جائیں گے تو وہی قیامت کی ہولناکیوں کو اس میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر سورے متففین ہے اس میں جو ہے چونکہ توحید آخرت اور رسالت ان چیزوں پہ تو بات چلی رہی تھی ساتھ کے ساتھ جو ان کے اندر مکہ کے لوگوں میں اخلاقی بیگاڑ جو تھا اس کی طرف بھی فوکس کیا گیا بتایا گیا کہ تمہارا اندر کیا گیا خرابیاں ہیں اور اس کی نشاندہ ہی کری گئی تو جو سورے متففین ہے اس میں کہا گیا کہ تباہی ہے رنڈی مارنے والوں کے لیے کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو جب ان کو ناطول کر دیتے ہیں تو ان سے کم لیتے ہیں اس طریقے سے بیان کیا اللہ تعالی نے کہ جو لوگ یعنی کہ جو دین جو پیش کیا جا رہا ہے تمہاری طرف صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت وہ بھی اس سینس میں ہو کہ بس آپ نے جا کے نماز عدا کر دینی ہے روز رکھنے نہیں بلکہ جو سوسائیٹی کے اور معاملات ہیں نابتول کے ہیں اخلاقیات ہیں اور جو چیزیں لوگوں سے درمیان معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اس اسلام کو آنا ہے تو بتایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بھی تباہی ہے جو سوچتے ہیں کہ ہم ڈنڈی مار کے لوگوں کا حق مار لیں گے بیلنس جو ترازو تولتے ہیں اس میں دھوکہ دھڑی کریں گے تو وہ لوگ بھی نہ سوچیں کہ اگر اسلام پہ عمل کریں گے تو اس چیز میں کمی کو تاہی کریں گے ایک ٹوٹیلیٹی میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے صرف کہ بس اس میں چند رسومات ہیں بلکہ جو پوری زندگی میں اس میں ہر معاملات میں وہ پیش پیش ہے ہر معاملات میں رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان کی فلاہ و بےہود اسی میں ہے کہ اپنا ٹوٹل سبمیشن جو اللہ تعالیٰ وہ کرے یہ نہ ہو کہ بس کچھ چند عبادات میں وہ لگا رہے لیکن جو اور معاملات ہیں دنیا کے اس سے ایک دم بیراروی اختیار کریں اس کے بعد سورہ انشقاق ہے اس نے بھی قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا چیزیں اس دن رونما ہوں گی پھر اس کے بعد آتی ہے سورہ بروج یہ بھی مکی سورہ ہے اور یہ غالباً اس زمانے میں تھی جب کفار کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف جو ہے عذیتیں پہنچانے کی شدت پروان چڑھ چکی تھی تو اس میں جو ہے ایک طریقے سے ایک پچھلی قوم کا بیان واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے وہاں کی اس زمانے کے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیست نابود کر دیا تباہ کر دیا یعنی ایک طریقے سے جو اس مکہ میں مسلمان اسلام لے کے آ رہے تھے ان کو یہ دلاسہ دیا گیا کہ تمہاری طرف اگر تمہیں لوگ عذیتیں پہنچا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ نکلیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جو عزید الحمید ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور اس کا بدلہ لے گا آج کے دور میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے خود ہمارے ملک میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر تو ایک طریقے سے ایک مایوسی دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں جو ستایا جا رہا ہے ہم بے بس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اس سورے کو پڑھیں بار بار تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست باتیں اس میں فرمائے گئی ہیں جیسے کی آگے چل کے ہے کہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت زبردست ہے اس چیز کو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں طریقے سے ایک کانسپٹ کلیر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ظلم کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا بلکہ اس کا بدلہ ضرور لے گا تو ایسے موقعے جب ظلم و ستم بڑھ جائے اس سورے کو بہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے سورے تارک ہے یہ بھی آخرت سے مطالق ہے اس نے بھی آخرت کی کچھ چند ہالناکیوں کو بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد سورے عالیٰ ہے یہ مکہ میں ابتدائے دور میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وحی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وحی کو یہ گھورات ہوتی تھی کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہو رہی ہے کیا میں اس کو یاد کر پاؤں گا کی نہیں میں بھولتو نہیں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک طریقے سے دلاسہ دیا ہے کہ آپ اس کی فکر مت کریے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو یاد کرا دے گا پھر آپ نہیں اس کو بھولیں گے پھر سورہ غاشیہ ہے اس میں بھی قیامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ حلطاق حدیث غاشیہ وجوہ یوم ایدن خاشیہ کہ کیا تمہیں چھا جانے والی عفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے سخت مشکت کر رہے ہوں گے یعنی کہ اس دن کا بیان کیا گیا کہ لوگوں کے اس دن حالات کیسے ہوں گے کیا کیا کیفیت ان لوگوں کی سورہ میں بیان کیا گیا اس کے بعد سورہ فجر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھا کے بیان کیا گیا ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بیان بنائی ہے اور اس کے بعد جو آخرت ہے کہ اگر وہ لوگ ان چیزوں پر گوھر کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ایک عالم وجود میں اللہ تعالیٰ بنانے کی قدرت اخت آئے ساتھ میں پھر اس میں جو کفار ہیں ان کا حل اور مومنین ہیں ان کا آخری حل اس کے بارے میں مختصر بیان کیا گیا ہے کہ جہنم جب اس دن لائی جائے گی لوگوں کے سامنے تو لوگوں کا کیا حل اس دن بن رہا ہوگا اور پھر مسلمانوں کو بیان کیا کہ تمہارا اس دن جو مومنین صالحین ہوں گے ان کا کیا حل ہوگا تو بہت اچھے انداز میں ایک چیز بیان کری کہ یا یہ تو دوسری طرف رشاد ہو گیا یعنی ایک طرف تو کفار کو جو انہوں نے کیا تھا ان کی چیزوں کا بدلہ مل رہا تھا دوسری طرف جو مسلمان کہ ان کو ایک طریقے سے بتایا جائے گا کہ اے نفس متمین چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام تک خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو میری نیک بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں ایک طریقے سے مسلمانوں کو دلاسہ دیا جا رہا ہے اس کے بعد سورہ بلد ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو عذیتیں پہنچائے جا رہی تھیں ان کو ایک طریقے سے اس کا ڈسکرپشن ہے کہ اس شہر کی قسم اور یہ کہ اس شہر کو تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے تو حلال کر دینے کا جو مطلب ہے یہاں پہ ایک تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ آئندہ کے لئے کہ یہ تمہارے لئے تم اس کو فتح کر لو گئے یا پھر اس سے پہلے کی بات بھی لی جا سکتی ہے کہ حلال ایک طریقے سے ان لوگوں نے تمہارا خون حلال کر لیا ہے تمہارے پیچھے پڑھ گئے ہیں بری طرح اس کیفیت کو اس سورے میں بیان کیا گیا ہے پھر سورے شمس ہے اس میں جو ہے سورت کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو دنیا کو قائم کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے پھر ساتھ میں جو ہے سمود ایک قوم جو تھی جس کے بارے میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس میں صالح علیہ السلام جو تھی انہوں نے دعوت دی تھی تو اس کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب اس قوم میں جا کے دعوت دی اور پھر اس کے لوگوں نے جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالی کی نشانیاں لے کے ہو تو انہوں نے اللہ تعالی نے ایک اوٹنی بھیجی وہاں پہ اور کہا کہ یہ اللہ تعالی کی اوٹنی ہے اس کی طرف تم آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا یعنی کہ اس کو سوچنا مت کہ اس کو زبا کر دو گی کیا وہ ایک طریقے سے اللہ تعالی کی آزمائش تھی ان لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کری پوری قوم ہی چاہ رہی تھی کہ اس اوٹنی کو بھی ہم زبا کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالی کی عذاب آتا ہے لیکن جب انہوں نے اس اوٹنی کو زبا کر دیا تو اس کے بعد اس قوم کو برا عذاب آ گیا اس کے بعد سورہ لیل ہے اس میں بھی قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مختلف اس کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے پھر سورہ زہا ہے سورہ زہا جو ہے یہ مکہ کی ابتدائی سورہ ہے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پے در پہ وہی نازل ہو رہی تھی پھر ایک ٹائم آیا کہ کچھ عرصے کے لیے وہی نازل ہونا ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھبرات ہوئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے کیا وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے تو سورہ زہا میں بتایا گیا کہ نہیں جس طریقے سے رات آتی ہے پھر دن چڑھتا ہے ہر دن کے بعد رات آتی ہے تاکہ لوگوں کو اوپر سغون تاری ہو اس طریقے سے بھی ہم نے تمہارے اوپر وحی کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ تمہارے اوپر جو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے ہم نے اسلام کو فیلانے کی اس کو فروغ دینے کی تو اس کی ذمہ داری کا ایک دم سے تمہارے اوپر لوڈ کم ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے دہت اس کا لوڈ تمہارے اوپر کم کیا ہے تو جو وحی کا سلسلہ رکھا ہے اس وحی سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے نراز ہے بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تم کچھ آرام بھی اس کے ساتھ حاصل کرو اس کے بعد سورہ علم نشرا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علم کو دلاسہ دیا گیا ہے کہ یقیناً ہر تنگی جو ہے اس کے بعد پراہی ہے یعنی کہ ابھی جس حالات میں مقتلع ہو یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ آسان معاملہ کرے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آسانیوں پیدا کرے گا پھر سورہ تین ہے اس میں سورہ تین میں جو ہے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جیسے انجیر ہے زیتون ہے توری سینین ہے اور شہر مکہ اس کی قسم کھائے گی اور پھر بتائے گی کہ انسان کی تقلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے گری کہ لقد خلقنا الانسانا احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کی سب سے احسن طریقے سے اس کو بنایا لیکن پھر کہہ دیا سمع ردد نہ ہوں اسفلہ سافلین کہ اس کو پھر سب سے نیچلے درجہ میں ڈال دیا پھر اس کے بعد دوسری بات کہتی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے سے بنایا ہے لیکن اس میں سب لوگ پستی میں ہیں جب تک وہ ایک اسلام کی جو ان پر ایمان نہ لے آئے اس کے حساب سے کام نہ کریں اس کے بعد سورہ علق ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلی سورہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اس میں جو فرمایا گیا کہ اکرہ بسم ربی اللہ علیہ وسلم خلق کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے اور تو اس میں پھر اس وحیق کی پوری روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ وسلم آئے انہوں نے آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پڑھ نہیں سکتا تو نہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جوڑا پھر مزید اس کے پوری تاریخ ہے پھر اس میں اس کا اگلے حصے میں جو ہے دوسری طرف اشارہ ہے جو غالباً ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم عذیتے پہنچا رہا تھا تو یہ بعد میں نازل ہوئی تھی اس کا پہلا حصہ پہلے نازل ہوا تھا تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے یعنی کہ جو سوچ رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر عذیتیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بلالے اپنے ٹولیوں کو جن لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے تبقام انجام دیتا تھا اللہ تعالیٰ بھی جو ہے پھر عذاب کے فرشتے اس کے اوپر بھیجے گا اس کے بعد جو ہے سور قدر ہے یہ بھی مکی سور ہے اور اس میں جو لیلت القدر ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا اس کی کیفیت کیا ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہزار سالوں کے برابر ہے یہ ہم رمضان میں ابھی چل رہے ہیں اس میں بھی لیلت القدر کی رات ہے جو تاک راتے ہوتی ہیں اکیس وی تیس وی پچیس وی ستائیس وی اور انتیس وی رات پھر سور بھیجنا ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ اہلے کتاب اور جو مشرقین ہیں وہ حق پر نہیں آنے والے تھے جب تک ان کے اوپر بھیجنات یعنی کی کلیر سائنس ساف ساف نشانیاں ان کی طرف نہ دے دی جائیں پھر اس میں بتایا گیا کہ ان کے اندر بگاڑ تب نہیں آیا اس سے پہلے نہیں آیا تو ان کے پاس علم نہیں آ گیا علم آیا اس کے پاس اندر بگاڑ آ گیا پھر اس میں سے فرمایا کہ جو لوگوں نے اللہ تعالی کی پیغام کو جب ان کے طرف علم پہنچ گیا اس کو جھٹلایا تو اللہ تعالی نے ان کے نام پر جہنم لکھ دیا پھر اس کے بعد سورہ زلزال ہے اس کو بھی مدنی سورہ کہا گیا ہے اس میں اللہ تعالی نے وہ قیامت کی حولناکی کو بیان کیا ہے کہ اس دن جو ہے جو دھرتی ہے وہ اپنا جو سارا بوجھ ہے یعنی کی جو اس میں لوگ متفون ہیں ان سب کو نکال دے گی اس کی طریقے سے کیفیت بیان کی گئی ہے سورہ میں اس کے بعد سورہ عادیات ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اس میں اللہ تعالی نے گھوڑوں کی کیفیت بیان کری ہے جو جنگ جو گھوڑے ہوئے کرتے تھے وہ کس طریقے سے اپنے مالک کے فرمابردار ہوتے ہیں وہ کیسے بلا خوف جو ہیں جنگوں میں گھوڑ جاتے ہیں اور پھر فقاریں مارتے گئے اپنی چنگاریاں مارتے گئے ٹاپوں کے ذریعے نکلتے ہیں تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جب وہ ایک طریقے سے اپنے رب کے اپنے مالک کے متفرمابردار تم انسانوں کے تو تمہارا کیا حال ہے تم اپنے رب کے کیوں متفرمابردار نہیں ہو رہے ہو تو اس طریقے سے انسان کو آگا کیا ہے جب تم بتایا گیا ہے پھر سورہ قاریہ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں جو ہے قیامت کے بارے میں بتایا گیا القاریہ تم القاریہ ومادراک القاریہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ یعنی کہ اس کو حادثے سے تشبیہ دی گئی ہے جیسے اچانک سے کوئی چیز برپا ہو جائے تو اس کو عظیم حادثہ کہا گیا کیونکہ تو ایک فینل چیز ہوگی اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ ہونے والی پھر سورہ تقاسر اس میں جو ہے جو اخلاقی خرابیاں ہیں اس پر طرف نشان دہی کرتے میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ کے اندر جو مال ہی کھٹا کرنے کی حرص جو موجود ہے تم سوچتے ہوگی یہ تمہیں ایسا ہمیشہ رہے گا لیکن ایسا نہیں اللہ تعالیہ جس کو چاہتا ہے اس کو اتنا دیتا ہے اور یہ نہیں کہ تمہیں ایسا ہی مال ہمیشہ رہے گا بلکہ اللہ تعالیہ جب چاہے گا اس کو واپس لے لے گا ماللہ تمہیں اندر اتنی حرص ہے کہ تم اس کو ہٹا کرتے رہتے اور اپنی آخرت تک پہنچ جاتے ہو اس کے بعد سورہ اثر ہے یہ سورہ ایسی ہے اس کے بارے میں وقت کے بارے میں جو اس نے بتایا ہے اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر انسان کی ہدایت کیلئے صرف یہی سورہ نازل ہوتی تو کافی تھی کیونکہ اس میں جامع انداز میں جو میسیج پہنچایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ انسان کو بہت غور و فکر کرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے جو اس میں باتیں ہیں بہت زیادہ ڈیپ ہیں یہ زمانے کی قسم انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جو انہوں نے عملے سوالے کیے جو انہوں نے حق کی طرف دعوت دی اور اس کے بعد صبر کی تلقین کری دکھنے میں تو بہت چھوٹے لفظ ہیں چار تین چار آیتوں میں اس کو سمیٹ دیا لیکن اس کا جو میسیج ہے بہت زیادہ ڈیپ ہے اس کے بعد سورہ حمزہ ہے اس میں بھی جو مکہ کے لوگ تھے ان کے اندر جو اخلاقی برائییں تھیں اس کے طرف نشان دہی کری گئی ہے کہا گیا کہ جو مال جمع کر گن گن کر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اس کی پوچ گوچ نہیں ہوگی تو اس پر تان تشنی کری گئی ہے اس کے بعد سورہ فلیل ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں جو ہے مکہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ جو آیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے حبشہ کا ایک بادشاہ تھا ابراہ جس نے مکہ کو ڈہانے کی اس کو توڑنے کی جسارت کری تھی اور اس نے ایک آرمی لے کے مکہ کی طرف آیا تھا اور انہیں چاہا تھا کہ میں اس کو مکہ کو ڈہا دو تاکہ پھر میرا جو میں نے اپنے ایک طرف پلیس او برشیف بنایا لوگ اس طرف آ کے عبادت کریں لیکن مکہ والوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ تو بیت اللہ ہے تم چاہو تو کچھ بھی کر لو ہم ہم اس میں بیچ میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ زمانہ ایسا بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں جو مکہ کے لوگ تھے اتنے گھبرا گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بوتوں کو نہیں بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ اس سے دعا مانگی تھی کہ یہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور پھر اس کے بعد اتنے مخلص ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا اس آفت سے کیونکہ بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اس پوری فوج کا تباہ کر دی تو یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس وقت تم نے اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کے بلا رہے تھے تمہیں پتا تھا کہ صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں مدد کر سکتا ہے اب کیوں ان بتوں کی پیچھے پڑے گئے ہو اس کے بعد جو ہے سورہ قریش ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو بتایا گیا کہ مکہ کی مکہ اور حرم کی اور کعبے کی وجہ سے تمہیں جو عزت دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک طریقے سے پروٹیکشن دیتا ہے سبھی سبھی آفت سے اور عرب کی جیسے محول میں جہاں پہ کوئی بھی قبیلہ آسانی سے ادھر ادھر مو بینڈ نہیں کر سکتا تمہیں قریش اور مکہ کی باشندے ہونے کی وجہ سے آسانی سے تم پورے عرب میں گھوم پھر سکتے ہو اور ہر موسم میں تمہاری مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو کیا تمہارا تمہیں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو تمہارا حقیقی مالکہ اس کی عبادت کرو ایک طریقے سے ان کو اس بات پر جنجوڑا آئے یہ سورہ معون ہے یہ مکہ سورہ ہے اور اس میں بھی جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کی طرف نشاندہی کری گئی ہے لوگوں کی طرف کی جو یتیموں کا مال مال چھینتے ہیں اور لوگوں کا حق نہیں دیتے ہیں یتیموں کو ستاتے ہیں ان کی طرف جو ہے اس میں تانتشنی کری گئی ہے اس کے بعد پھر سورہ کوسر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر ادا کر دیا اس کوسر سے مراد دنیا کی بھی نعمتیں ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو باغے جو جامے کوسر ہے جو ایک طریقے سے فاؤنٹین ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطا کیا گیا ہے اس کے بعد کہا ہے انہ شانیہ کا ہوا لبتر کہ جو تمہارے تمہیں اپتر کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو بات آئی تھی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مکہ والے سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے بس کچھ عرصے کے لیے بعد میں ختم ہو جائے گی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن اس میں بیان کیا گیا کہ تمہارے دشمن ہی جڑکٹا ہے یعنی وہ سوچ رہے ہیں کہ تمہاری جو ہے یہ دعوت نہیں آگے فیلے گی بلکہ اللہ تعالیٰ ابھی سے ہی کہہ دیا رہا ہے کہ یہ دعوت آگے فیلے گی اور تمہارے جو دشمن ہیں اس کی خود جڑکٹ جائے گی اس کے بعد سورہ کافرون ہے اس میں جو ہے مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے کچھ کمپرمائز کی بات کری انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ وقت کے لیے ہمارے بوتوں کی عبادت کر لیں کچھ وقت کے لیے ہم آپ کے جو اللہ کی عبادت کر لیں گے اس طریقے سے ہمارے جو درمیان میں جو ہے ایک مسالیت ہو جائے گی آپ نہ ہم کو آپ سے پرابلوم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کری اور بیان کیا گیا کہ بھئی میں ان کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہیں نہ تم اس کی عبادت کرنے والا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور ساتھ میں لازم نے فرما دیا لکم دین اکم ولیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین اس پر بعض لوگ جو یہ آخری آیت ہے کہ لکم دین اکم ولیہ دین اس پر اکثر اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی لکم دین اکم ولیہ دین کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین اور اس کو ایک ایکسکیوز بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے دوسروں کے دین پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے حالانکہ اس کا مطلب یہاں نہیں ہے یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے صاف بیان کے جا رہا ہے کہ جو وہاں کے جو کافر تھے ان کو ایک ultimatum دیا جا رہا تھا لیکن لوگ اس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں لے کے دعوت کے خلاف جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں دعوت نہیں دینے چاہیے لوگوں کو اپنے دین پر چل دینا چاہیے حالانکہ اسلام کے اگر پوری ہم تعلیمات پر گوھر کریں تو ایسا اسلام میں کچھ نہیں اسلام پورا اپنی دعوت کا پورے نظم ہے اس کا کہ لوگوں کو دین کی طرف کیسے بولانا ہے پھر یہ سورہ نصر ہے یہ مدنی سورہ ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ہو رہی تھی تو اس کا ایک تفسدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فتوحات ہو جائیں گی لوگ پہ در پہ تمہاری دیر میں داخل ہو جائیں گے تو تمہارا کیا روئیہ ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے جو شہنشاہ ہیں بادشاہ ہیں جن کو جب کوئی حکومہ غلبہ حاصل ہوتا ہے تو ان کا کیا روئیہ ہوتا ہے وہ اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب ان کے سامنے کوئی ٹپ کر دینے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ جب تم ایسا محل دیکھو کہ لوگ تمہاری دین کی طرف پہ در پہ آئیں پورے جھنڈ کے جھنڈ تمہاری دین کی طرف آئیں تمہیں غلبہ حاصل ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنی یعنی کہ جو میں نے کچھ اچھید کیا ہے یہ اس ویہا سے نہیں کہ میری اپنی محنت تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انام بخشا ہے تو اس طریقے سے آئندہ کے لوگوں کے لئے بھی اس میں سبق ہے کہ وہ لوگ بھی جو کبھی کسی غلبے سے کسی حکومت سے سر پراز ہوں ان کو بھی چاہیئے جو مومن ہوں یہ رویہ اختیار کریں گھونڈ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں اس کے بعد سورہ لہب ہے یہ اس میں جو مین خطاب تھا ابو لہب سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس کا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عذیتیں پہنچائیں تھیں تو یہ اس کی جب وہ زندہ تھا تب ہی یہ سورہ نازل ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تبت یدہ ابی لہب کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ تو اس میں بھی ایک جو موجزاتی چیز یہ ہے قرآن کے موجزے میں کہ یہ اس کے دور میں نازل ہوئی تھی اگر وہ اس دور میں بھی کہہ دیتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو قرآن کی آیت وہ جھوٹی ثابت کر سکتا تھا ناؤزب اللہ کہ دھو قرآن میں تو میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور یہ بلکہ میں اسلام لے آیا ہوں لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ پھر بھی اسلام نہیں لے آیا اور اس نے انکار کرتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کا انجام بھی برا ہوا اور اس کے بعد اس کی بیوی جو تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کی گردن میں بھی یہ مونچ کی کی رسی ہوگی تو ایک طریقے سے اس کے عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا اس کے بعد سورہ اخلاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان کرتی ہے سورہ اس کو اس کی اس سورے کی عظمتی ہے کہ لوگ اس کو اقتہائی قرآن کے برابر بانتے ہیں اس میں جو جامع انداز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس کو لوگوں کا تجزیہ ہے کہ یہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ تجزیہ یا حدیث ہے کہ اس کو اقتہائی قرآن مانا جاتا ہے پھر اس کے بعد موزت تین کی دو سورے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس اس میں یہ ہے کہ شر سے بچنے کے لیے ان سورے کو خاص طور سے اس میں چیزیں ہیں کہ کوئی بھی انسان کے اوپر کوئی انسان کی کوئی انسان کس لی انسان کو جادو کر دے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ملت کے لیے ان سورے کو پڑھا جائے اور تاکہ مزید اللہ تعالیٰ اس کو ان شر سے اس فتن سے انسان کو محفوظ جاتے تو یہ تھی تیسا بارہ پران کا آج انشاءاللہ ہمارا پورا پران مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے متوفق عطا فرمائے اس کو بیان کرنے میں کچھ جو غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے آمین مہتھ رد عونہ مہتر دعا ہے وہ پر عمل کرنے میں ہم نے جو ایر بیانی اس نے سیکھا ہے سیکھا ہے شکریہ مہتر دعا ہے